بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں جیٹ پیٹ سینڈچ شام کی چاہے کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جناب میں نے ہاں پہ دو انڈے لے لیے ہیں اس میں نے نمک کالی مرچ یہ سب ہز بزائکہ آپ میں ڈالی ہیں اور فوٹ کلر ایٹ کر رہے ہیں یہ سب فوٹ کلر آپشنل ہے آپ کا جو دلچائے وہ کلر ڈال سکتے ہیں میں نے ہاں پہ یلو کلر ڈالا ہے اس کو پھیٹ کے ایک سائٹ پہ رکھ لوں گی ان دو انڈوں کو اس کے بعد دوسرے دو انڈے لیے ہیں اور اس میں سیم یہی میں نے نمک کالی مرچ ڈالی ہے اور فوٹ کلر میں ہو گیا ہے تھوڑا سا مسلہ ڈالا میں نے گرین کلر تھا بٹی تو پرپل نکل آیا تو کوئی بات نہیں آپشنل ہے کلر نا بھی ڈالیں تو چلے گا آپ گرین یوز کریں جو بھی کلر ہے تو بہرحال یہ اس طرح سے ہو گیا ہے سچویشن تو ہم اس کو پھیٹ لاتے ہیں اور کر لیتے ہیں پان کو گرم اور انڈوں کو کر کے فرائے کر کے ہم نکالیں گے سب سے پہلے ہم کریں گے یلو والے کو تو ایل ہو گیا ہے گرم ہم ڈال دے دیں سمینڈا فوٹ کلر ٹوٹلی آپشنل ہے آپ کی یہ تو اسے میں نے تھوڑا ساس کو کلر فول کرنے کے لیے سینڈوچ کو اس میں اٹ کیا تھا بٹ گرین کی جگہ وہ پرپل نکلا آیا تو میں خود بھی تھوڑا سی شاکٹ ہو گئی تھی تو بٹ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے یہ سب تو یہ جب تک ہم کرتے ہیں فرائے چکن میں نے لیئی تھی تقریبا ہادہ کلو بھون لیس اور اس کو بوائل کر لیے تا نمک کالی میرش لسندر لال کے اور اس کو ٹریک کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ انڈا ہو گیا اب ہم کر لیں گے سی طرح دوسرے والے کو بھی جو کہ پرپل ہے چلے گا اتنا برا بھی نہیں لگ رہا چلے گا یہ بھی چلے گا بس اس طرح سے کر کے کوکڑ لیا بول میں نے مائنیز ڈالی ہے وہ اچھی ساری ڈالی ہے آپ نے ایک کپ بھر کے پیک پیپر ڈال رہا ہے اس میں آپ نے اور ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا نمک مائنیز میں بھی نمک ہوتا ہے نمک آپ درہ دیکھ کے ڈال دیگا چاٹ مسالہ ڈالی ہوں ون ٹی سپون یہ میں نے جو چکن شیٹ کر کے رکھی تھی یہ اس میں پوری ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس کو میکس کر دوں گی اچھا مائنیز مجھے کم لگ رہی ہے تو آگے میں اس میں تھوڑی سی مائنیز ایڈ کرنے والی ہوں ٹھیک ہے جی تو اب اس میں ہم نے ڈال دی ہیں تمام ویجیٹیبل ہم نے یہ ہمیں کیبج لی تھی گاجر ہے ہمیں پاس یہ دیکھیں تھوڑی سی شملہ مرچیں اور ہری پیاس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اس کو میکس کر دیں گے اچھے سے اب مائنیز کم لگ رہی تو میں تھوڑی سی مائنیز اور ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا جی یہ ہو گیا ہے ڈن اب اس میں میں نے اور کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں ڈال ایڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا سا مانسٹری اس کے اندر رہے تھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ڈن دینا ڈن اب بریٹ کے اوپر میں لگانا ہے تھوڑا سا بٹر اچھا بریٹ کے میں کورنرز بالکل ریمووو نہیں کروں گی یہ بھی کھانے کی چیز ہوتا ہے ہم نے کیوں ریمووو کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے رکھنا ہے اور یہ بھی آپ کی چوئس پہ ہے اچھا اچھا اس پہ میں نے کیچپ لگایا ہے اور اس کو بھی سپیٹ کر رہی ہوں مکھن لگانے کے بعد کیچپ لگایا تھا اس کو سپیٹ کر رہی ہوں شام کی چاہ ہے اور کوئی سانڈچ وغیرہ ساتھ ہو تو مزا جاتا ہے تو یہ جھٹ پٹس بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ساپ رہو اچھے سے ساری طرف اس کے تمام کورنرز کو اچھے سے پھل کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک ساپ نے ادھر رکھنا ہے ہاف پہ رکھیں کیونکہ جب ڈبل ہو جائے گا تو اس سائٹ پہ بھی آپ کے ایک آجا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے میں تمام سانڈچز کو اور پھل کر لیں گی اس طرح سے پھرپل بھی بیسے بری ساپ اور آجا لکھ رہا ہے آجا کہ آپس کو Ein جین مرزم کر لیں چلیں جنب یہ ہو رہے ہیں جھٹ پٹ سے بنا کے کھانے ہیں اور 180 000 کو میکس وغیر پر کر رہی ہوں جنب یہ منز نہیں ہو گئی ساپắn چک��کٹ کھتھ دیا جنب گے چاند کی چیکزہ دن جائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسے بنے تھے سوائے پرپل گلر کے علاوہ اوکے جی اللہ حافظ